اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی مشین کھچائی ٹھیک نہ کرتی ہو آگے والا ٹانکہ ٹھیک ہو اور رورس کا ٹانکہ چھوٹا ہو تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے تو آپ نے مشین ٹھیک کرنے کے لیے اور مشین چیک کرنے کے لیے ایک کارڈ لینا ہے کارڈ پہ آپ چیک کریں گے تب ہی آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور کیسے آؤٹ ہے تو آپ نے سب سے پہلے کارڈ لینا کارڈ پہ آپ نے ہاتھ کے ساتھ سٹیچ لگانی ہے سیدھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں سیدھی سٹیچ لگا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے رورس کو دبانا ہے دبانے کے بعد آپ نے بیک کو مشین چلانی ہے یہ دیکھیں بیک چلائیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ٹانکے پہ ٹانکہ آیا تو مشین ہوکے ہے یہ دیکھیں ٹانکے پہ ٹانکہ نہیں آرہا جو ٹانکہ پیچھے والا ہے وہ چھوٹا ہے اور آگے والا ٹانکہ جو ہے وہ بڑا ہے اگر آپ کارڈ پر چیک کریں گے یہ تب ہی آپ کو اندازہ ہوگا کپڑے پر ذرا سمجھ نہیں آتی یہ آپ دیکھیں میں آپ کو کارڈ بار نکال کے چیک کرواتا ہوں کہ نیڈل یہاں پہ آگے کو جاتی ہے وہاں پہ پیچھے نہیں جاتی وہ پہلے چلے جاتی ہے یعنی کہ پیچھے والا جو ریورس والا ٹانکہ ہے وہ چھوٹا ہے اور آگے والا ٹانکہ جو ہے وہ بڑا ہے تو اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہوتا ہے یہ ریورس کی ایجسمنٹ اس پوزے کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ نے یہ دو سکریو جو ہیں وہ بلکل لوز کر لینے ہیں لوز کرنے کے بعد اس کے اندر جو لگی ہوتی ہے نا اسے آوٹ پن کہتے ہیں اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے اس سے کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ پن جو ہے وہ باہر نکال کے دکھاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ یہ کس لیے ہوتی ہے تو اس کا لاک نہیں لگا ہوا وہ بھی لگاتے ہیں بعد میں یہ دیکھیں ایسے پن نکالنے کے بعد یہ پن دیکھیں یہ آوٹ پن ہے آوٹ پن مطلب کہ یہ ایک سائٹ پہ ہے ایک سائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ گھوم کے ٹرن ہو کے جگہ چین کر لیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے زیادہ نٹ شور ہے اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ کنارے پہ ہے یعنی کہ اسے آوٹ پن کا جاتا ہے تو اب میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے تو جیسے آپ نے کھولنی ایسے ہی بہت ہی ایزی یہ فٹ ہو جانی ہے فٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے تو آپ نے کسی بھی جگہ پہ پہلے رکھنا ہے رکھنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے یعنی کہ آوٹ پن جو ہے وہ ساری میری طرف ہے میری طرف کرنے کے بعد میں آپ کو اب یہاں پہ ٹائٹ کر کے ٹانکہ لگا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ ٹانکہ جو ہے وہ بیک اپ فل بڑا ہو گیا یعنی کہ روٹ ٹانکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہو گیا جب آوٹ پن آپ کی طرف ہو تو اس کی جو مطلب ہوتا ہے کہ ٹانکہ روٹس کا جو ہے وہ فل بڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو سٹچ لگا کے دکھاتا ہوں یہ آپ چیک کریں مشین چل رہی ہے آگے والا ٹانکہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور اس کے بعد میں روٹس ٹانکہ لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ وہ کتنا بڑا ہوا ہے یہ جب بھی آپ نے ٹانکہ لگانا ہے تو گز کو فل آپ نے نیچے کرنا نیچے کرنے کے بعد روٹس کو آپ نے دبانا دبانے کے بعد آپ مشین کو راؤنڈ دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے ٹانکہ جو تھا چھوٹا تھا اور اب بڑا ہو گیا یہ دیکھیں کتنا فرق ہو گیا وہ پیچھے والا ٹانکہ جو ہے وہ ڈیڑھ ہے اور آگے والا جو ہے وہ ایک ہے یعنی کہ کافی زیادہ فرق ہے روٹس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ٹانکہ لگا رہا ہے تو اس کی جو پرفیکٹ سیٹنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے کرنی ہے تو آپ نے یہ والا جو سکریو ٹائٹ کیا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا لوز کرنا ہے لوز کرنے کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا گمانا ہے گمانا یعنی کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو نیچے کو کر کے یہاں پہ آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے یہاں اگر آپ نیچے کو کریں گے تو اس کا مقصد ہے کہ روٹس کا ٹانکہ جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو یہ دیکھیں آپ چیک کریں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ایک نئی جگہ پہ آپ اس کو سٹیچ لگائیں لگانے کے بعد دیکھیں یہ آگے والا ٹانکہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے اور اگر آگے کا ٹانکہ بڑا ہوا ہے تو روٹس کا جو چھوٹا ہو گیا ہے تو ایسے ہی آپ نے روٹس جو ہے وہ دبا کے چیک کریں یہ دیکھیں یہ ٹانکے پہ ٹانکہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سٹیچ پہلے تھی اسی جگہ پہ دوسری سٹیچ جو ہے وہ آ رہی ہے تو یہ دیکھیں لیکن اب یہ ہے کہ ٹانکہ ابھی بھی تھوڑا سا مائنر سا فرق ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جو پرفیکٹ سیٹنگ ہوتی ہے وہ کس جگہ پہ ہوتی ہے اس پوزیشن پہ بھی مشین ہوکے چل جاتی ہے لیکن ہم نے اس کی پرفیکٹ سیٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں دونوں کے اب سینٹر میں اس کو لوز کرنے کے بعد یہاں پہ پہلے تھی پین اور یہاں پہ اب ہے ان دونوں کے سینٹر میں یعنی کہ تھوڑی سی پین اوپر کو گمانی ہے گمانے کے بعد آپ نے اس کو فل ٹائٹ کر دینا ہے یہاں پہ اس کی سیٹنگ جو ہے اب میں چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں نئی جگہ پہ سلائی لگا کے دیکھتے ہیں یہ آپ نے ٹانکہ جو ہے آپ لگانا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹانکہ جو آگے والا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوا ہے اور دیفنیلی پیچھے والا بڑا ہونا یعنی کہ یہاں پہ سیٹنگ جو ہے وہ مجھے اوکے لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں پلکل اوکے ہے یہ بیک پہ آپ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ کی مشین کی کچائی جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہو جاتی ہے مشین آگے کا ٹانکہ بھی پورا لگاتی ہے اور پیچھے کا ٹانکہ جو ہے وہ بھی پورا لگاتی ہے یہاں پہ رکھے آپ نے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ اوکے کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے مشین چلانی ہے یہ دیکھیں مشین چلائی ہے اس کے بعد آپ نے ریورس تبا کے دوسری سائٹ پہ مشین چلا کے چیک کریں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا فرق آیا ہے ایک دو ٹانکے سے ہی پتہ چل جاتا ہے مگر یہ دیکھیں پورے کارڈ پہ سٹیچ لگائی ہے لگانے کے بعد مشین کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے والا ٹانکہ بھی اتنا ہی ہے اور پیچھے والا بھی اتنا ہی ہے تو یہ ہوتی ہے اس کی سیٹنگ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینلنج سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سانی سے مل سکے اللہ حافظ